good morning good morning پاکستان کیا پیرے نا پچاس ربے کی چائے انڈا یہ سب ملائی ہے ذرا mix کیجئے مطلب calculate کیجئے اگر آپ کی maths اچھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ روز صبح کتنے کا ناشتہ کرتی ہیں ہی ہماری ساری خواتین کی زندگی گزر جاتی ہے کہ انگلیوں پر یہ گنتے ہوئے کہ اب آج کے دن کتنے پیسے بچائے مہینے کے آخر میں ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا پھر کیا ہوتا ہے کبھی اس سے ادھار کبھی اس سے ادھار ایسے ہی گزر جاتی ہے ساری زندگی پیسے ہی بچاتے بچاتے اور آخر میں کیا ہوتا ہے جب ایک دن ہم اپنے آپ کو شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کیا تھی میں کیا ہو گئی تو دل دہل سا جاتا ہے شادی سے پہلے کی تصویریں دیکھتے ہیں یا شادی کی تصویریں دیکھتے ہیں شادی کی شروع کی تصویریں دیکھتے ہیں جب کوئی خرچے کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کیسی چمکتی تھی نا ہماری سکن آنکھوں میں کیسی چمک تھی نا عوراتیں جاگ جاگ کے کبھی بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن کبھی خرچے کی ٹینشن کبھی کسی رشتے کو نبھانی کی ٹینشن جھلت سے جاتے ہیں ہم لوگ لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ جھلتے ہیں اور وہی جو آپ بچت کرتی ہیں جو آپ کفائد شاری سے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اسی کفائد شاری سے آپ اپنا خیال بھی رکھیں اور کبھی آپ کو ٹینشن نہ ہو میں نے صحیح وقت پہ یہ چیز پکڑ لی اور اپنے آپ کہتے نہ مجھے ندا تم نے تو ریورس گیر لگا لیا اس لیے کہ مجھے وقت سے پہلے پتا چل گیا کہ میں نے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے اپنی فیملی کا اپنے گھر کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ندا یاسر کو اپنا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اپنے لیے اور اس لیے ندا یاسر کی جتے بھی مہکیہ والی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہوں اپنے شو کے ذریعے کیونکہ مجھے پتا ہے جب ہم سبزی کے دکان پر جاتے ہیں نا اور اگر ہمارے پاس صرف پچاس روپے کا نوٹ ہو تو کیا آتا اس سبزی میں اس پچاس روپے میں ایک ہر دنیا کی گھٹی ایک پادینے کی گھٹی مٹھی بر ہری مرچے اور صرف دو نیبو پچاس کا نوٹ اسی میں ختم ہو جاتا ہے اور اگر میں نکل جاؤں پچاس روپے کا نوٹ لے کر کریانی کی دکان پر تو ایک نمک کی تھیلی اور صرف ایک پاؤ ٹوٹا چاوالی مل سکتا ہے اگر دودھ کی دکان پر چلی جاؤ غلطی سے پچاس روپے کا نوٹ لے کر تو صرف ایک پاؤ دہی آئے گی یا پھر آدھا کلو دودھ لے لوں گی زیادہ صدا کیا ہوگا مرگی کی دکان پر جاؤں گی تو مرگی کے صرف پچاس روپے کے پنجے آسکتے کو اپنے سسر کو یا اپنے بچوں کو اور گوشت کی دکان تو بس ہائے کرتے بھی نکل جائیں گی کیونکہ پچاس روپے کا تو دانت بھی نہیں آئے گا بکرے گا جی ہائے وہ زور جو ہماری نانیاں اور دادیاں بتایا کرتی تھی کہ بیٹا ہم نے تو اپنی جان بنائی ہے یخنی پی کر بیٹا ہم نے تو یہ کیا ہے اور دیکھو نا لمبی لمبی عمروں میں ماشاءاللہ سے وہ چلتی پھرتی رہی ہے گھر سمالتی رہی ہے پورا گھر بھر کا سودہ پچاس روپے میں لے آیا کرتی تھی آج کل وہ وقت کہاں ہے بھائی اور آنے والے وقت میں تو مجھے لگتا ہے پچاس روپے میں سرف ٹوفی آئیں گے بچوں کی جو ہم چارانے بارانے میں لیا کرتے تھے تو آنے والا وقت ہے مہنگائی سے بھرپور لیکن زہانت یہ یہ مفت میں بھی مل سکتی ہے آپ کو صرف اپنا دماغ لڑانا ہے کہتے ہیں کہ دماغ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر دیا ہے لیکن کچھ پرسنٹیج اس کی کوئی یوز کرتا ہے کچھ پرسنٹیج اس کی کوئی یوز کرتا ہے تو اس کی یوزیج کو کیسے کام میں لانا ہے یہ ہم آج آپ کو اپنے شو پہ بتا رہیں اس پچاس روپے سے جہاں آپ کو سودہ بھی پورا نہیں مل پاتا اس پچاس روپے سے آپ اپنی بیوٹی کو آپ اپنی خوبصورتی کو آپ اپنی صحت کو واپس لائیں گے یہ ہے آج ندا یاسر کا وعدہ لیکن میں آپ کو بتا دی چلوں میں آج کا شو بہت سستا نہیں ہے بڑا مہنگا بھی ہے وقتن فوقتن میں آپ کو مہنگی مہنگی چیزیں دکھا کر خوش کرتی رہوں گی مگر یہ شو آپ کے لئے بڑا مہنگا پڑے گا آج کیونکہ آپ اپنا مہنگا ترین ٹائم سرف کر رہے ہیں ہمارے اس ڈھائی گھنٹے کے شو سے اور سفتی ترین نسخے پاہ ہیں اس ڈھائی گھنٹے کے شو سے تو رہی ہے میرے ساتھ ایک زبردست پروگرام دیکھنے کے لئے جو صرف اور صرف میرے مہنگے والیوں کے لئے دیزائن کیا گیا ہے ہاں دولہ بھائی دیکھ لیجئے آپ بھی کیا پتا آپ کو اپنی بیگم کو خوش کرنے کا موقع مل جائے گوڈ مارنگ دورہ بھائی گوڈ مارنگ اور شو سے مل جائے گوڈی گوڈ شروی